اسکولوں میں لوگ اسی لیے آتے ہیں بچے لوگ یا کولیجوں میں آتے ہیں ان کا ایک مکھ کام یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی بار بچے بول ٹھیک سے بول لی پاتے ہیں بڑے ہو کر بھی نہیں بول پاتے ہیں میں تو یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں ٹیچر بھی نہیں کہہ پاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہہ نہیں پاتے ہیں تو یہ بڑی چیز میں میں آپ ان سے سکھنا سب لوگوں سے کہ جو سیکھ چکے ہو اس کو بھی اچھی طریقے سے ویسی کہنا سیکھو جو کہ آپ جو آپ نے سیکھا ہے اس لیے لینگویج کی بھاشا کی ترہ ترہ کی بھاشاؤں کی ترہ ترہ کی بھاشاؤں کی ہم کو ضرورت دن پر دن اور زیادہ ہے آپ ایک بھاشا سیکھو آپ دو سیکھو آپ چار سیکھو بہتوں نے دس دس بھاشا ہی سیکھ لی بچوں کو بھاشا سیکھانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے ضرورت بھی پڑتی ہے وہ اپنے آپ سیکھتے ہیں کس ماں باپ نے ماتا پتا نے اپنے بچے کو پہلے دن سے گریمر سکھائی ہے کوئی گریمر تھو نہیں سکھاتا ہے کوئی گریمر نہیں سکھاتا وہ بولتے ہیں اور بولتے بولتے سب چیز سیکھ جاتے ہیں تو ایسے ہی بہت ساری بھاشاؤں کو سیکھنا چاہیے کیونکہ دنیا میں سیکھڑوں نہیں ہزاروں بھاشائیں ہیں اور یہ دنیا دن پر دن چھوٹی ہوتی چلی جائے گی آپ کا پتہ نہیں آپ والیر میں رہو گے یا پیریس یا لندن میں رہو گے یا نیو یورک میں رہو گے نہیں معلوم ہے یا چین کے بیزنگ میں جاؤ گے کام کرنے نہیں معلوم ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ کا پریوار کہاں کا ہوگا آج ہے معلوم ہمیں آج سے کئی برس بال نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ کہاں پریوار بناو گے وہ دو الگ الگ بھاشاؤں کے لوگ ہو سکتے ہیں الگ الگ سنسکرتیوں کے لوگ ہو سکتے ہیں کلچر کے لوگ ہو سکتے ہیں ہم دیکھی رہے نا ہمارے کئی انورسٹی کے بچے ہیں وہ بیدیش میں گئے ہیں تو وہیں شادی کر کے بس گئے ہیں بھارت بانشی بہت بس گئے ہیں تو بہو بھاشی ہونا یعنی الگ الگ بھاشائیں سیکھنا یہ آج کے یک یہاں حاضر ہے یا یہ انسان یہاں حاضر ہے تو اس کا انگوٹھا شاہی پہ لگا کے چپکا لیتے تھے کاغذ پہ اور اس سے پہچان ہوتی تھی کہ یہ ہے اور سارے انگوٹھے دنیا میں انگوٹھوں کے جو نشان ہیں وہ ایک دم یونیک ہیں پھر دوسری چیز پتا چلی ہے کہ آنکھوں کی جو ریٹنا ہے وہ یونیک ہوتی ہے سب کی جیسے انگوٹھا یونیک ہوتا ہے انگوٹھا مطلب انگوٹھے کے نشان ایسی آنکھوں کی جو ریٹنا ہوتی ہے اس کا بناوٹ اس کی چھاپ ایک دم یونیک ہوتی ہے سب لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہے کوئی دنیا میں ایسا نہیں جس کی ایک جسی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب سب کو پتا ہی ہے ہم کو بھی پتا ہے کہ سب کا دماغ یونیک ہے سب کا دماغ الگ طرح سے سوچتا ہے الگ طرح سے کام کرتا ہے اور وہ یونیک ہے یعنی آپ میں سے سب لوگ یونیک ہیں ایک جیسے نہیں ہیں اس کا ارث کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی ایک جیسا بننے کی کوشش مت کرنا ہے موسیقی